جس انہوں نے محنت سے اور کام کیا اور اس کی بحالی ممکن بنائی پھر بھی ساری رات کام چلتا رہا اور ابھی تک چل لائے تو وہی جو تین سو فیڈر ان ورکیبل ہوئے تھے اس میں سے ابھی اس وقت جو ہم نے ریپورٹ لی صرف چون ساٹھ رہ گئے اور بقیہ کو ریسٹور کر دیا اور ساتھ ساتھ اس پر کام جاری ہے اگر نقصانات کا تخمینہ لگا دیا جائے تو پانچ سو میلین سے بھی زیادہ کا ہے اور اسی صاحب سے میں نے کہا کہ یہ جو زیادہ لاسز ہوئے سب سے عام بات اس میں ہے کہ جو بھی نقصان زیادہ ہوئے جا زیادہ گرے اسٹیشن ٹرانسفرمر وغیرہ اور لائنے ڈیمیج ہوئے وہ ان ایریاز میں ہیں کہ وہی ریکوری ہے بھی نہیں کروڑوں روپے کے واجبات ہیں ان لوگوں کے ذمہ ہیں اور وہی سے کچھ ریکور ہو ہی نہیں رہا ہے مگر پرائیمنسس صاحب کے خصوصی ہدایات پر کہ ریکوری ہے نہیں ہے جو بھی ہے مگر ہر جگہ یک سا ٹریٹمنٹ ہونے چاہیے اور سب کی بحالی ہونے چاہیے تو سب کی بحالی ایک ہی لیول میں وہ ہائی لاس ایریاز ہو یا کم لاس ہو اس پر کام جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے اس کی بھی جلدی بحال کر دیا جائے تو یہ اس حوالے سے اپ ڈیٹ اور سب کچھ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے لوگ لگے ہوئے اپنے کام اس طرح ٹسکو کے بھی میرے ساتھ جو بریفنگ آپ نے لے لی اس کے بھی کوئی دو گرے سٹیشن خراب ہوئے اور وہی بنوں کے ساتھ لنک ہے ایک رزمک کا ہے اور دوسرا میران شاہ کا ہے تو اس پر بھی کام جاری ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دو تین دن میں اس کی بھی بحالی ہو جائے یہاں بھی ہمارا ایک دلزاگ گریس ٹیشن جو بلکل انورکی بل ہو گیا تو ہماری ٹیم نے کوشش کی اس کو دوسرے شاہی باغ سے اٹرنیٹ ایک رنگ سے اس کو بیلی دیا اور اس کو بحال کر دیا تو یہ زہول ہمارے سارے لوگ چھٹی کے دن بھی ہفتے کو بھی چھٹی کا دن تھا اور آج سنڈے بھی ساری لگے ہوئے اور ہم خود بھی آیا کر رہا ہم نے دفتر میں بیٹے ہوئے اور میری پوری سٹاپ بھی ہے لوگ بھی جو یہاں میں رہ گئے اور مقایہ جس کے فیلڈ سے ان کا تعلق ہے تو وہ اپنا کام فیلڈ میں کر رہے تو یہ اپ ڈیٹ دینا اور اس پر کام جاری ہے کوئی اس طرح بات نہیں کہ ہم سے کوئی لاپروائی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے شہباز شریف صاحب کہ میں ایک بات پوری دنیا کو ماننا چاہیے خواہ اس کے جو بھی مخالفین اس کو بھی ماننا چاہیے کہ جب مشکل آ جاتا ہے تو وہ خود ہر چیز کو مانیٹر کرتے اور ریپورٹ لیتا ہے میرے ساتھ آج اس نے میں آپ کو اپنا یہ موبائل لکہو تین چار دھما بات کی یہ کیا ہوا جلد از جل کرنا ہے کہ کوئی جگہ رہ نہ جائے جتنا وار فوٹنگ سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی بجلی کی بحالی یقینی ہو ساتھ ساتھ جو لوگ اس میں فوت ہو گئے اس کے لئے بھی کمپنسیشن کا پرامر صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ دس لاکھ روپے ہر ایک فیملی کو ملیں گے جو لوگ اس میں فوت ہو چکے شہید ہو چکے میں یہ کہوں گا اور جو سیرز زخمی ہے ان کو تین لاکھ ملیں گے جو معمولی زخمی ہے اس کو پچاس زار ملے گی اور ساتھ ساتھ جو املاک کا نقصان ہو گئے جو گھروں کا ہوئے دوسرے چیزیں وہی جو ہماری ریونیو سٹاپ ہے صوبائی گورنمنٹ کا وہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ فیل فور وہی پورا اسیسمنٹ کرے وہی جائے اور اس کا ریپورٹ پیش کرے کہ ان کو بھی جو بھی مناسب ہو سکتا ہے معاوضہ دیا جائے ہم بھی میں اس کے کیبنٹ کے ممبر کے ساتھ ساتھ یا کیپی سے بھی تعلق رکھتا ہوں اور میں بھی اس کا کیپی کے عوام کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں وہ ہم میں ہم پر کیپی کے عوام پر جو بھی مشکل ہے تو وہ سب سے پہلے حاضر بھی رہا انہ سیلابوں کی تاریخ دے کے ہر جگہ خود بھی گیا لوگوں کے ساتھ کڑا رہا اور غاج یہ مسئیبت آئے تو اس میں بھی کیپی کے عوام کے ساتھ میں بجلی کیشو اور جو رات کو توفان ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا آپ کو بھی سب کو ہیلے میں اس کے بارے مگر ساتھ ساتھ میں دو ایک اور اہم بادنکر ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کیپی کے عام لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے ایک آپ دیکھ رہے آٹے کا ایشو اور جب پہلے ہم آتے تھے لوگ کیا کیا باتیں کرتے تھے آٹے کے بارے تو یہ ابھی سب کو ریالائز کرنا چاہیے کہ ایک وہی بات کہ انیس ارب کی مفت آٹا دیا گیا اس صوبے میں انیس ارب کی شہباز شریف صاحب کی کہنے پر اور ایک کروڑ اسی لاکھ بیک تقسیم کر دیا گیا بلا تفریح بس میں جس کے نام تھے اور جو بھی کرائیٹیریا تھا ان کو دیا گیا یہ نہیں دیا گیا کون کیا ہے سیاسی تعلق کیا ہے دوسرا کیا ہے مگر جو غریب لوگ تھے سب پر مفت رمضان کی مہینے میں دیا گیا اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے جو اعلان کیا تھا یوٹریٹی سٹورز کے ذریعے اربو روپے کی سبسیڈی واحد کیپی میں دے دی اور لوگوں کو وہی سبسیڈائز آٹا دیا گیا مگر سب سے بڑا ایشو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا مسئلہ حال نہیں ہو رہا ہے اور وہی جو ایشو پنجاب اور کیپی کے درمیان ہے کہ جب تک یا تو بیس پرسنٹ پیداوار ہوتا ہے اور اسی پرسنٹ ہمیں پنجاب سے لینا پڑتا ہے وہی سے لانا پڑتا ہے تو ہمارا اصل مسئلہ تب حال ہوگا درمیان میں ایشو آگئے ضرور اور یہ آج کا ایشو نہیں ہے اگر آپ ماضی میں جائے تو ہر وقت کی ایشوات ہے جس کے بھی گورنمنٹ رہے کہ خاص کر پنجاب میں جو پروکیورمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو وہی آٹے پر اور گند پر پابندی لگ جاتے اور دوسرے صوبوں کو یا دوسرے جگہوں کو وہ نہیں دیتے مگر شاہب آشریف صاحب کی سپیشل مہربانی پر یہ بہت بڑی باتیں معمولی بات نہیں ہیں کہ روزانہ ان حالات میں بھی ان حالات میں وہی تاریخ میں پہلی دفعہ اس نے کہہ دیا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور کے پی کے میں جو ایک تیلہ ہے وہ چون تیس سو تک چلا گیا پینتیس سو تک چلا گیا اور ایک مشکل حالات میں تھے عام لوگ تو ابھی اس نے جو فیصلہ کیا لاسٹ میٹنگ میں کہ تین ہزار میٹرک ٹن روزانہ کے پی کے کو پنجاب دے رہا ہے پہلے مجھے یہاں فوڈ مریسٹی والوں نے بتا دیا کہ ہمیں رحیمی آرخان کا دیا ہے اور رحیمی آرخان کافی دور ہے پھر اس کا وہی خرچہ زیادہ آتا ہے دوبارہ ہم نے بات کی اور پھر وہ اٹک وغیرہ اٹک سلا اور یہاں تک شفٹ ہوا کہ آپ یہاں سے بھی لے کے جا سکتے تو سب سے بڑی بات یہ کہ پہلی دفعہ اگر آپ پوری ہسٹی دیکھیں تو اس سیزن میں دو تین مہینوں سے وہی بین لگاتا ہے مگر ابھی بین نہیں اور وہی سے ریگ دور آٹھ آ رہا ہے اور ابھی مارکیٹ میں آپ جائے تو وہی پینتیس سو والا سب کو ملا ہے چوبیس سو پر اتنا اتنا ڈیفرنس پڑ گیا ہے تو لوگ جب چیز بڑ جاتے تو اس کو تو دیکھتے تدقید کرتے مگر جب اتنی بہتری آ جائے تو اس کو بھی وہی ہائیلائٹ کرنا چاہتے کہ اتنا چینج آئے اور اتنی بہتری آئے آپ کسی چکے جائے تو نو سو ہزار تک وہی کم ہو گیا ہے عام آدمی کے لئے مل گیا اور اس سے بڑی بات میں یہ بھی کہوں گا کہ جو چک پوسٹ ہے وہ تقریباً ختم ہو گئے کہ ہر جگہ مشکل تھا اور یہاں کے میرے ساتھ آٹھا ڈیلرز وغیرے لوگ ملتے تھے اور ان کا یہ ڈیماند تھا کہ ہم سے ہم کل کروئی سے لے آئے اوپن جائے خود خرید دے اور یہاں لے آئے تو ابھی وہی چیز بھی ملنا ہے وہی ریلیف مل گیا ہے تو یہ سب کے لئے یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کے لئے بندے کے لئے پورے اس کے پی کے عوام کے لئے جتنے لوگ یارے رہے وہی ریلیف اور یہ ریلیف اس لئے ملائے کہ وزیراعظم صاحب نے نیچے براک رسی اور اس کی بات نہیں مانی اور ان لوگوں کے ترجمانی کرتے ہوئے جو جو کچھ ہم نے ڈیماند کیا وہی ان لوگوں کو دے دیا ایک اور ایشو میں اگر یا شکریہ دار نہ کرو کے پی کے سے تو زیادتی ہوگی ہمارے ایک بڑا ایشو جو آپ سب کے سامنے فارٹا اور پارٹا دونوں اگر آپ ملائے تو ففٹی پرسن سے زیادہ اس کی عبادی بنتے ہیں کے پی کے اور جب وہ فارٹا کی مرجر ہوئی تو یہ بات توے ہوا سب کچھ کہ جون دو ہزار تئیس سے تیس جون دو ہزار تئیس سے مطلب یکم جولائی سے یہاں تمام فارٹا اور پارٹا میں ٹیکس کا نظام رائے جو گا اور سب کو دینا پڑے گا وہ ہے قانون بھی بن گیا اس اکتیس جولائی سے اور ہم نے بہت اس کے خلاب بھی کافی دلائل کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ چیزیں یہ چیزیں کئی خامیہ اور پرائیمنس ادارے کے لوگ حاضر سروس جو